ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ندیم الدین صدیقی کے ساتھ ناکھنوں کی صحت کے متعلق آئیے بات چیتے سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب زیابتی اس دیکھا جائے تو ایک دائمی مرز ہے ان مریضوں میں خاص کا ٹائپ ٹو جن کے اندر ہوتی ہے ڈائیبیٹک فٹ کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور کافی خوف بھی پائے جاتا ہے ناکھن کاٹنے کے معاملے میں ان کے اندر ناکھنوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یا زیابتیس کے ساتھ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ڈائیبیٹیس کے اندر جو ہوتا ہے دو طرح کی مسئلہ پیشنٹ کے ساتھ پریشانی کر سامنا کرنا پڑتا ہے ایک تو اس کا مایکرو انجوپیتی ہو رہی ہے مطلب یہ کہ اس کے خون کی ویسل جو وہاں تک ناکھن تک یا درمنل لیجٹر لے کر جا رہی ہے خون وہ جیسے کہنا چاہیے موٹی ہو رہی ہے تو خون پر اوپر نہیں جا رہا ہے ایک کیس تو یہ ہو گئی یعنی سرکولیشن اس کا متاثر ہو گیا دیکھئے پر اوپر تک اس کی نریشمنٹ نہیں جا رہی ہے اس ٹیچیو تک جہاں تک پہنچنے جا رہی ہے اور دوسری یہ کہ جو نرف سفلائی ہوتی ہے وہ بھی وہاں پر جو ہوتی ہے ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کام نہیں کرتا بعض وقت آپ نے دیکھا ہو گئے چپل پہنچنے جا رہے ہیں چپل جوتا اتر گیا پتہ نہیں چلا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی سنسیشن لاؤس ہو گئی ہے تو وہاں پر کوئی بھی آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں انگوٹے سے خون نکل رہا ہے اس چیز کا آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو آپ پرابر کیئر نہیں کر سکتا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا دوسرا یہ کہ چھالے اس میں نکلنا شروع ہی آتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے یا بڑے بھی بوائلز وہ نکل آتے ہیں اسی کے لئے سے آپ نے کسی گرم چیز کو پکڑ لی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جی تو نتیجہ کے طور پر کیا ہوا کہ وہاں پر انفیکشن ہوا اور پھر جو ادھر انفیکشن ہوتا ہے ناخونوں کے ترمینل ڈیجٹس پر چاہے وہ ہاتھ کے ناخونے ہیں پیر کے ناخونوں جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے وہ بیماری بڑی تیزی سے فلائر اپ کرتی ہے بڑھتی ہے کیونکہ اس کے دونوں چیزوں کا سامنا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ خون کی سپلائی پر آ پر نہیں ہے جرسیم وہاں بہت تیزی سے جسے حملہ کرتے ہیں اور اس کے تیزی سے وہ اپنے اس میں بڑھاتے ہیں لپیٹ میں لیتے ہیں بلڈ سپلائی کم ہونا شروع ہوتی ہے نتیجہ کے طور پر گینگرین جس طرح جب جیسے جیسے بڑھتا ہے جرسیم جو ہوتے ہیں بہت تیزی سے ملڈی پلائی ہوتے ہیں پہلے ایک چھوٹا سا زخم ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جیسے کہنا ہے کلر چیزی ہوتا ہے پہلے ریڈ ہوتا ہے پھر وہ اس ساتھ بلیک ہوتا ہے جب وہ کالا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ حصہ تقریباً ختم ہو گیا ہے موٹا ہو چکا اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس حصے کو کاٹنا پڑتا ہے تو شوگر والے کے لیے بہت زیادہ اپنے ہاتھ پیر کے ناخنوں کو ٹرمیل ڈیجٹس کو پوروں کو بہت حفاظت کرنے چاہیے شوگر کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے ورنہ یہ جو حصہ ہے بہت تیزی سے خرابی پیدا ہوتی ہے اور زخم جو ہوتا ہے اس کا پھر وہ لا علاج یا ناقابل علاج ہو جاتا ہے ڈاٹس آپ ہمارے پروگرام کی توسط سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے اور ناخنوں کی حفاظت کے لیے انسان کو کس خصم کے اخدامات کرنے چاہیے جی سب سے پہلے تو ناخنوں کی جس طرح آپ اپنے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں چہرے کو صاف رکھتے ہیں اسی طرح اپنے ناخنوں کو بھی مطلب ٹائم دیں اس کی پروپر صفائی کا خیال رکھیں اپنے ہاتھوں کے صفائی کا خیال رکھیں ناخنوں کو وہ خواتین جو کہ زیادہ تر پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں جو ان کا مجبوری ہے کہ کام کرنا ہے ہر صورت میں کرنا ہے تو یہ کہ عام آدمی بھی عام خواتین ہیں ان کو بھی چاہیے ایک اپنے ہاتھوں کو ڈرائی رکھیں خوشک رکھیں ناخنوں کو اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی مویسترازر جو ہے وہ دن میں دو تین مرتبہ ضرور لگائیں خصوصاً ناخنوں کے اطراف جو کیوٹیکل یا جل آپ نے نام لیا کہ اس جگہ پر جو ہے نہ مویسترائز کریں تاکہ وہ کیوٹیکل ڈسرپٹ نہ ہو پھٹے نہ ہو ڈیمیج نہ ہو تاکہ اندر کی طرف جو ہے وہ ناخن جو ہے وہ جراسیم اس میں بیٹھ نہ سکے جی اس کے اس کے علاوہ جو پیر کے خوشکن جیسا میں نے بتایا ہے کہ جو جھوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کھلا ڈیلا ہونا چاہیے آگے سے اس کا جو ناؤنگلیاں انگلیاں آپ کے آرام سے رہیں انگرونگ ٹونیل کا مسئلہ نام اچھا بعض وقت یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک گھر میں دوتین ایک ہی عمر کے ہوتے ہیں تو جناب وہ اپنے جوتے ایک دوسرے کے چینج کرتے ہیں موزے چینج کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو وہ ہے پنگل انفیکشن ہے تو دوسرے کو لگ جاتی ہے اپنا جوتا اپنے موزے الہدہ رکھیں اور اگر جس کو کوئی موزے کارٹن کے استعمال کریں دن میں دو مردہ کا مسئلہ ان کو چینج کریں یہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بات آیا پھر ناخنوں کو کٹنے کے لیے ہم لوگ جو ناخن کٹتے ہیں وہ کرف کٹتے ہیں گول کر کے کٹتے ہیں ہمیشہ ناخن کو اسٹیٹ کٹا جائے کبھی بھی کرف ناخن نہیں کیونکہ جب ناخن کو کرف کٹا جائے تو ناخن اندر دھتنا شروع جاتا ہے تو ناخن کو تھوڑا بڑھنے دیں اسٹیٹ کٹیں اسٹیٹ کٹیں تاکہ یہ جو ہے اس کو مطلب اندر دھتنے کے لیے نہ ہو پھر دوسرے اُلٹر سیدھے جو یہ نیل کیا پولشیز ہاں جو یہ لگاتے ہیں اور اس کو جب واش کیا جاتا ہے تو اس میں مختلف کیمیکل جس میں ایسی ٹون یا فارملٹی ہائیڈ ہوتا ہے وہ نہ یوز کیا جائے سٹرونگ کیمیکل سٹرونگ کیمیکل وہ آپ کے ناخن کو خراب کرے گا اور اپنی خوراک کا خیال رکھیں ناخنوں کو اچھا کرنا ہے تو ناخنوں کی سفائی کا خیال رکھیں اور شیگر جس طرح ڈائیبیٹیز ہے کوئی آپ کی بیماری ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں اور اسموکنگ اس سے بھی پرہیس کریں کیونکہ اس سے بھی جو ہوتی ہیں بہت ساری ایسی بیماری ہوتی ہیں جو سے بلڈ ویسل خون کا بہاو کم ہو جاتا ہے اور نتیجہ کے طور پر جو ہوتا ہے ناخنوں کے صحت متاثر ہوتی ہے بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب کیاچھے پروگرام میں آپ آئے اور بہت ساری اہم معلومات ہم افرام کی ناظرین اجازت چانے سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ انسان کی صحت کو برقرار رکھنے میں ناخنوں کا بہت اہم رول ہوتا ہے جو لوگ اپنے ناخن بڑھاتے ہیں یا ان کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے یا ان میں میل جمع ہونے دیتے ہیں تو اکثر وگیشتر یہ ہوتا ہے کہ غزہ کے ساتھ وہ میل ان کے نظام حضم کو متاثر کرتا ہے اور اکثر ڈائریا وغیرہ اس خسم کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے ناخنوں کو کٹ کر رکھنا چاہیے اور ان کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اگرام کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی